بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں آج ہم بنانے والے ہیں نیو ڈیزائن نیو زائیکہ نیو ڈیزائن کے سموسے جو آج سے پہلے آپ نے نہ ہی کبھی کھایا ہوگا نہ ہی دیکھا ہوگا اس چٹنی کی ویڈیو آئی بٹن میں ہے ریسپی اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ویلیج فوڈ سیکرٹ کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہ چٹنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے پہلے تو یہ سموسے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی کرسپی نظر آ رہے ہیں کتنے زبردست نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں نیو ڈیزائن کے جیسے یہ سموسے نیو ڈیزائن کے اس طرح ان کا ذائقہ بھی بہت ہی الگ ڈیزائن کا ہوگا بہت مزیدار ہوں گے بہت کرسپی ہوں گے ویڈیو کوئینٹ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھائے گی اس میں کیا ایسی راز کی بات ہے جس سے سموسے بہت زیادہ زبردست دائکہ دار خوشبودار بڑھے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا سفیز زیرہ ایڈ کریں گے اور دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل شامل کیا ہے اس سے آٹا جو وہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنے گا اس لئے ہم اس میں آئل شامل کرتے ہیں تو یہ دیکھو بھی ہم نے پانی ڈال کے اس کو گوند لیا اچھے سے گوند لینا ہے سخت سخت آٹا رکھنا دیکھیں میں نے بہت اچھی سخت رکھا ہے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کرتے ہیں تو ابھی ہم دوسرا مٹیریل تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک کلو ہمارے پاس آلو ہیں ہم نے تھوڑے سے زیادہ سموسے بنانے اس لئے تھوڑا سا سمان بھی زیادہ یہ ہم نے گرین چلی جو بریک پیس کے ڈال دیا اور دھیر سارا دھنیا ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے موٹی کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹیبل سپون یہ ون ٹیبل سپون نمک ہم نے ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے موٹا گرم نسالہ ایڈ کیا اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے تو ہمارا آٹا دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ان کے ہم پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں پیڑے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو بیلنا شروع کریں گے تھوڑا سا میدہ لگا لیں گے خوشک میدہ کیونکہ چمٹرے نے نہیں پائے تو دیکھیں اب ہم اسے اس کی گول گول ٹھکیاں بنائیں گے آپ کسی مدد سے بھی گول ڈکن لے لیں یا کوئی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں پر گول گول بنانے ہیں یہ دیکھو اس سے آج آپ کو ایک نئے انداز نیو ڈیزائن نیو سٹائل نیو ذائقہ ذائقے کے اسموں سے دیکھنے کے ملیں گے اور بہت ہی مزیدار سموسے بنیں گے آپ بھی اس طرح کی ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اس طرح سے ہی بنانا تو آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے ایسے خوش بھوائے گی کہ جیسے جب دھوک بلکل بھی نہیں ہوگی تب بھی آپ کا جیت اس سموسوں کو کھانے کو چاہے گا اپنے آپ کو ان سموسوں سے روک نہیں پائیں گے دیکھیں اب اس لئے سے میں نے دو بنائی ہے چھوٹی چھوٹے آپ نے سب ہی پیڑے کی ایسے ایسے گول گولٹیاں بنا لینی ہے گول گول روٹیاں بنا لینی میں نے سب ہی کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کے اس سٹائل کے اس ڈیزائن کے بنائے ہیں میں نے سموسے یہ نیو سٹائل ہے بلکل دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اتنی خوبصورت لکاریم کی دیکھیں تو ریسپی کو ایند تک دیکھیں ریسپی اچھے لگے تو لائک کر دیں اور ویلیج فوڈ سیکرٹ کو بھی سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ڈیکوریٹ کی تھوڑی سی آپ بھی کسی بھی چیز سے ان کو ڈیکوریٹشن کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی زبردست بنی اسموس سے میں نے بنائے ہیں تو اب ہم نے دیکھوئے کڑائی میں اویل ڈال کے گرم کر لیا تھا آپ اس کو ایک ایک کر کے سارے اس کے اندر جوڑ دیں گے تو ہم نے آنچ کو فلیم کو میڈیم ٹلو رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا کیونکہ اندر سے تو پہلے ہی پکے ہوئے ہیں ہم نے سارا مسالہ اچھی طرح سے پکا ہوا تھا حالو بھی ابلے ہوئے تھے لیکن اس کے اوپر سے ہلکا ہلکا سنہرہ کلر آ جائے گا زیادہ تیز آگ ہائی فلیم ہوگی تو یہ اوپر سے بھی جل جائیں گے اور اچھے مزے کے نہیں لگیں گے اس لیے لوٹو میڈیم فلیم رکھنی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست بن گئے یہ دیکھیں وہ میں نے ایک سموسہ پرانے ڈیزائن کا بنایا تھا باقی سارے نیو ڈیزائن کی تو آپ دیکھیں کتنے زبردست یہ دیکھیں لوکیس کی نظر آ رہی ہے کتنے زبردست نظر آ رہے ہیں اور یہ جو چٹنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گرین کلر کی یہ میں نے جو سیو کر کے رکھی تھی وہ آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی اگر کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو تو آئی بٹن میں مل جائے گی وہاں سے دیکھ لیچے گا آپ اس طرح کی چٹنی بنائیں اور مہینے کے لیے سیو کر سکتے ہیں میں نے جو سیو کی تھی یہ وہی چٹنی میں آج یوز کر رہی ہوں ایک دفعہ بنائیں اور پورا مہینہ ٹینشن فری رہیں تو امید کرتے ہوں کہ آج کی یہ ریس پہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور فرینز تک تمام فرینز کو شیئر بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکس